الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ التیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَن يُخْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد بَلْ أَحْيَامُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وصلہ اللہ تعالیٰ لَا خیرِ خلقِ سیدنا محمد وعلا علیہ واصحابہ اجمعین السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا قیرَ خلقِ اللہ تم پسو جان سے قربان رسولِ عربی تم میری جان کی ہو جان رسولِ عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسولِ عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسولِ عربی تا دمِ حشرِ رہے بادِ قِزان سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی یا علی مرتضی یا ابو الحسن یا ابو تراب شاہِ مردان شیرِ ازدان سرورِ گردوں خباب دست تو دستِ الٰہی لحمتو لحمِ نبی اے دہانت بابِ علمو وے دلت ام الكتاب یا امیر المومنین ویا امام المسلمین اے شہین شاہِ ولایت درکفت مفتاح باپ ارحمو یا سعداتی فی خلتی فی ظلتی یا حسینو یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب یا علی مشکل کشا کارے تحلے مشکلات من فقیرِ بے نوائم تو شہِ علی جناب لا فتاہ اللہ علی لا صیف اللہ ذلفقار مظہرِ کلِ اجائب دشمنم گردت قراب ایک نگاہِ مرحمت برحسرتِ بے چارہ کن تابع کی اے ہزاری تابع کی اے استراب بذرگانِ ملت بذرگانِ ملت نوجوانہ نعمت نونحال بچو گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں محبانِ خاتم نبین رحمتُ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبانِ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم محبانِ اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام محبانِ مولاِ کائنات سیدنا علی مرتضی شیرِ خدا علیہ السلام کرم اللہ وجود محبانِ اولیاء اللہ برادرانِ اہلِ سنت آئیے آپ اور ہم سم مل کر اپنے آخوہ و مولا سرورِ عالم نورِ مجسم شہنشاہِ امم شفیعُ المزنبین رحمتِ للعالمین قاتم النبین سید الاولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ مخدسہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنے پڑیزہ درودِ پاک اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی ایک اور مطبع بلند آواز سے درودِ پاک پیش کرنے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علی وآلہ وسلم ایک اور مطبع نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش فرمالے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ علی وآلہ وسلم کلہن مرکزی مدلس اہلِ سنت الجماعت کے زہرہ تمام مظلُ الاجائب والغرائب امام المشارخ والمغارب شیرِ خدا مشکل کشا مولاِ کائنات شہنشاہِ ولایت ابو الحسن ابو تراب حضرتِ سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرمالوجہ علیہ السلام کی بارگاہ مخدسان میں خراجِ اخیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے چھے روزہ شہادتِ مولا علی مرتضہ کرمالوجہ کے یہ جلسے منقض کیے گئے ہیں جس کا پہلا جلسہ حضرت مولانا صلی عبدالواح سے نقضبندی چشتی رحمت اللہ علیہ کے اس مکان میں منقض ہے ان کے فردند ان کے جانشین جناب سید محمد علیہ نقضبندی چشتی نے اس کا احتمام کیا ہے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج پہلا جلسہ شمز بابا کی کوششوں سے یہاں منقض ہے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں آپ اور ہم خراجِ اخیدت پیش کرنا لازمی ضروری ہے کیونکہ ہم اہلِ سلسلہ ہیں ہر سلسلہ جاکے مولا علی پہ رکھتا ہے تو مولا بڑے بڑے مولاوں کے مولا ہے بڑے بڑے شیوخ کے شیخ ہے اس لیے جو اہلِ طریقت ہوتا ہے وہ اس کے پاس وظیفہ ہی یالی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مولا کی یاد کریں ان کا ذکر کریں مگر آج سترہ رمضان مبارک ہے سترہ رمضان مبارک مبارک کئی وجہ سے مشہور و معروف ہے پہلی وجہ تو مولا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے آپ کو بتا دی کہ سترہ رمضان مبارک کو دو ہجری میں غزوہِ بدر ہوئی اور اسی رمضان مبارک کی سترہ میں فتح بقا ہوئی اور اسی سترہ رمضان مبارک کو ام المبینین سیدہ تاہرہ حضرتِ سیدہ آئشہ صدیقہ زوجہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسالِ مبارک بھی ہے تو سترہ رمضان مبارک اہلِ سنتِ جماعت کے پاس بڑی اہم ہے ہمارے گھروں میں سترہ رمضان مبارک کو فاتحہ بڑے احتمام سے دی جاتی تھی اب نہیں معلوم ہمارے گھر میں تو ہوئی اور کتنے سنیوں کے گھر میں ہوئی نہیں ہوئی یہ ہمارے کو پتا نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہم جو ہے اپنے دین سے دور ہوتے جارے اور ایسی نہ گھروں میں نہ فاتحہ ہے نہ یہ معلوم ہے کہ آج سترہ رمضان کی اہمیت کیا ہے تین رمضان کی اہمیت کیا ہے دس رمضان کی اہمیت کیا ہے بیس اکیس رمضان کی اہمیت کیا ہے کیونکہ پہلے کے جو ہمارے اخائد تھے ہمارے بزرگوں نے جو اخیدے ہمارے کو عطا کیے تھے تو ہمارے باوہ دادا ہمارے اسلاف اس کو تھام کے رکھے تھے تو ہم کو بچپنے سے ہماری گھٹی میں یہ بات پڑی تھی کہ میں اپنے بچپنے سے دیکھتا تھا کہ ہمارے گھر میں تین رمضان مبارک کو سیدے کائنات بی بی فاطمہ دلزارہ سلام علیہ کی فاتحہ ہوتی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں اور پھر دس رمضان مبارک کو ام الممنی سیدہ قتیز القبرہ سلام علیہ کی فاتحہ ہوتی تھی الحمدللہ آج بھی ہمارے گھر میں جاری ہو ساری ہے اللہ ہماری نسلوں میں یہ باقی رکھے اور پھر سترہ رمضان کو ام الممنی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہ کی فاتحہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے اور آج بھی جاری ہے آج بھی الحمدللہ ہمارے گھر میں فاتحہ ہوئی اور انشاءاللہ بی اس تاریخ کو مولا کائنات سیدہ علیہ مرتضی شہر خدا کی شہدت کے زمن میں فاتحہ ہوگی آپ حضرات کو توجہ دلارہا ہوں کہ بھائی یہ فاتحہ رکھنے سے آپ کی نسل کو عقیدہ معلوم ہوگا تو اب یہ ذہن اتنا آسان ہو گیا ہے کہ بھائی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے حالانکہ یہی ضروری ہے اور اس سے ہوتے ہوتے اس کی اہمیت نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے گھروں میں بدعخیدگی اتنی چھا گئی ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چاہتا کہ ہمارا خاتمہ بلخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے جلسے ان لوگوں کا ذکر کرنے سے ہم کو امید ہے کہ ہمارا خاتمہ بلخیر ہوگا ایک بات سناتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے واسع صاحبی نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ نقشبندی ہیں تو ہمارے امام ربانی مجدد الفیسانی شیخ حمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہندوستان کے اولیاء میں بہت ہی مشہور و معروف اور وہ ہزار سہل کے مجدد جن کا مقام ہر ایک کی اخل میں سمجھ نہیں آتا غور سے سنیے اگر آپ ایسے سلسلہ ہیں سلسلہ کو تھام کے رکھئے یہ کوئی جو ہے نا دکھاوے کے لیے جلسے نہیں کیا جا رہے ہیں ہمارے اخیدوں کی مضبوطی کے لیے کیا جا رہے ہیں ہونا تو چاہیے تھا کہ گھر بھر جائے لوگ سلکوں پہ بیٹھ کے لیے لذہ سنیں ہونا تو ایسا چاہیے تھا اب ہو یہ رہا ہے کہ فونہ کر کے بلائے جا رہا ہے کہ آپ آئیے تو بھی توجہوں نہیں دینا تو کہاں گر گئے ہم لوگ تو اس لیے بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے تو بات یادہ گئی امام ربانی مجدد فیسانی یاد رکھو اب باتاں مد کرو اب بیاں کیا باتاں کرتے ہیں آپ کے لیے سنا رہا ہوں بیٹھے ہیں اتنی مہنے کر گیا آپ کو سنا رہا ہوں میں آپ جو ہے باتاں کر رہے ہیں کیا باتاں کر رہے ہیں بولیے سنا رہا ہوں میں سننا چاہتا ہوں آپ کی بات کیا ہے آپ کیا اہم بات بول رہا ہے میرے سے زیادہ تو بولیے میں سنتو بیٹھ کے پوری توجہ آپ کے پورے کانہ سنیے آپ یہ آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں میں اور یہ بات آپ کو کوئی نہیں سناتا آپ سے ہمدردی ہے تو سناتا ونہا لوگوں کو کیا ہے آپ دوزخ میں جاؤ ہمارا کو کیا کرنے کا ہے ہمارا بینگ بیلس بڑھ گیا تو اچھا ہے مرک گھر چاہو گا ہم کو کارا دی تو اچھی ہے یہ لوگ ضرر رہے ہیں یہ آج یہ ذہن بن گیا ہے کھاؤ پیو موج مانگا ہو چلے جاؤ دوزخ میں جاؤ کوئی فکر نہیں ہے بات تو ایسے نہ پکا رہا ہے ہاں دوزخ اللہ کی مرضی دوزرہ میں ڈالنے دو کچھ بھی کلنے دو تو اللہ کا خوف نہیں رہا دوزخ کا ڈر نہیں رہا آخرت کی فکر نہیں رہی کیوں نہیں رہا جبکہ اولیاء اللہ کا ذکری نہیں رہا آپ کے پاس تو یہ ہمارے کو کس چیز کی ضرورت ہے ہم اس چیز کو نہیں سبق رہے پہلے کے بزرگ کس بات کو کر دیں تو امام ربانی مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد محترم امام ربانی مجدد الفیسانی کو بچمنے سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا اہلِ بیت سے محبت رکھو ان کا ذکر کیا کرو اہلِ بیت کی محبت کا تذکرہ کرو تو کیسا کریں گے فاتحہ دلانہ ان کی ان کا ذکر کرنا ان کے نام کا شربت تقسیم کرنا مہرم آیا تو کھانا پکا کے لوگوں کو کھلانا مولا علی کی فاتحہ دلانا سیدہ فاطمہ تذہرہ کی فاتحہ یہ بچے بار بار ادھر آرے جانے کیوں یہ لوگ کوئی کیا ایسا کامی میاں ایک بچہ ادھر آردھر میرے کو ڈسٹیبنس ہو رہا تو یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو محبت کا اثار ہوں گا نا اب آپ تو بدر تو نہیں ہیں جا کے لڑیں گے سو آپ کیا کربلا ہے جا کے لڑتے ہمت ہے وہ تو آقا حسین کی ہمت ہے تم کیا کر سکتے کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری حیثیت اتنی چھے کہ اخیدت سے ان کا نام لے لیا کرے یہ سمجھ یہ ذہنوں کو اب وہابیوں سے دوستی وہابیوں سے دوستی ان کو دعواتاں دینا ان کو دعواتاں میں بلانا اس کو بہت شوق سمجھ رہی کہاں رشتے داری ٹوٹی ہے رشتے داری ٹوٹی جائے لیکن دامنِ خوص نہ چھٹنے پائے یہ امام ربانی مجدد الفسانی کو آپ کے والد حضرت عبدالوحاد رضی اللہ عنہ یہ نصیت کرتے تھے کہ بیٹا اہلِ بیعت سے محبت رکھنا اور ان کا ذکر کرتے رہنا ان کی یاد بناتے رہنا کیا ہوگا تمہاری نزا کے وقت یہ محبت کام آئے گی تمہارا خاتمہ بلخیر ہوگا یہ محبت نزا کے وقت کام آئے گی دنیا سے جاتے وقت کام آئے گی یہ فاتحہ ضائع نہیں جائے گی یہ ذکر مولا ضائع نہیں جائے گا یہاں بیٹنا ہمارا ضائع نہیں جائے گا یہ بشکی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ولیوں کی ولی کی بات کر رہا ہوں امام میرہ پانی مجدد مجدد ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے سلسلے کے ہیں ان کے والد بھی بہت بڑے ولی تھے اور وہ اپنے صاحبزاد ہی کو وسیعت کرتے تھے اب کمال کی بات سنو یہ سننے میں نہیں ملے گا صرف آپ اپنے لوگ ہیں بھول کے سنا رہو میں میرے کو بھی کوئی فرق نہیں آپ کہیں بیچے لے جاؤ میرا کیا کرنے کا ہے آپ جا کے وہابیوں میں بیٹھو وہابیوں کو دعوال دو ان کو بلاو ان کو کھلاو پلاو وہ کرو ایک فاتحانہ کو دیلاو کچھ بھی نہ کرو خالی دعوتوں میں وہابیوں کے چلے دعوتوں میں بلو کیا رشتہ داری نے ٹوٹنا ہے رہے ٹوٹ جائے رشتہ داری تباہ ہو جائے جیسا امام مالک نے فرمایا کہ سرکار کی شان میں گستاقی جواب نہیں تر سکتے تو مر جاؤ مرنا پسند کرو لیکن دشمن کا مقابلہ کرو سرکار دو گستاق کا جواب دو یہ بڑے پڑوں نے بتایا وہ چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب حضرت عبدالعہد رضی اللہ تعالی عنہ امام ربانی مجدد فیسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد پر وہ قیفیت تاریخ بھی مہت کی سرنوے آپ لوگا پورے کانہ ادھر ہی ہے کیا ادھر ہی ہے نہیں وہ وہہابی کی جائے دوستی ٹوٹ جائیں گی میرا بھائی وہاں بھی اس کو بھی بلانا ہے میری بہن وہاں بھی ہے میری خالہ وہاں بھی اس کو نہیں چھوڑنا چجاہ صاحب تو بولتے رہتے ان کو کیا ہے انہوں تو بس یہ باتاں کرتے رہتے ان کو کیا ہے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیا نہیں ہے انہوں تو ایسی بولتے رہتے وہ آنکھ بن ہونے کے بعد مان لوں گا جب موت کی قیفیت شروع ہوں گی حضرت امام حسن علیہ علیہ السلام بیچے نے ہو رہے تھے ایسا بے خراجی کے عالم میں تھے تو حضرت امام حسن پوچھے بھائی ایسا بیچے نہیں کیا ہے آپ تو اپنے والد سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں آپ تو اپنے نانا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں آپ تو اپنے چچا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں آپ تو اپنی نانی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں پھر اس خدر بیچی نہیں کیوں ہے آپ کو اس وقت تو بولے جو میں دیکھ رہا ہوں نا نے دیکھ رہے ہو جو تم میں دیکھ رہا ہوں امام حسن کو کہا امام حسن علیہ السلام نے ابھی آپ کو معلوم کیا ہے بابا کچھ نہیں ہے آپ لوگ اچھے اچھے بڑے بڑوں کو پتا نہیں ہے یہ تو خدیر پیعہ کا فائض ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ولی ایک کامل گزرا ہے خدیر پیعہ سرکار ہمارے جن کی نزبت سے مل گئے ہاں مجھ کو تیری نزبت سے جہاں بھی رہے استاد رہے ابھی حالوں کو کچھ نہیں معلوم خالی جہیں ان کا نعمن کے جان کے بیٹھنا امام ربانی سے پوچھو محبت اہلِ بیت کیا ہے کوئی کیا جانتا کوئی کیا بتا سکتا خالی ڈھونگے اہلِ بیت کی محبت اہلِ بیت کی محبت آجاؤ یہ سری راستے پر چھوڑے تمام دنیا کو دامنِ حسن تھام لو دامنِ حسن تھام لو تو کیا ہے اس وقت کیا عالم ہوتا تم کو کیا معلوم ہے وہ دنیا آلک ہے بابا یہ دنیا نہیں ہے پیسے دے کر چھوڑ جائیں سکتا وہاں پیسہ نہیں چلتا وہاں اہلِ بیت کی محبت چلتی ہے تو اس وقت جب آپ پر نظا کی قیفیت تاریخ ہوئی امامِ ربانی نے پوچھا بابا جان آپ جو زندگی بھر یہ ہم کو سمجھاتے رہے اہلِ بیت کی محبت آپ اس وقت کام آ رہی کیا پوچھے دیکھو آپ کیسا سوال کے لئے انہوں بھی تو بولے بیٹا وہ ہی تو مزے لوٹ رہا ہو وہاں اہلِ بیت کی محبت کوئی مسخرے بنے کا جلسہ نہیں ہے یہ کوئی کامیڈی جلسہ نہیں ہے یہ یہ کوئی جو ہے کسی کا لیکچر نہیں ہے یہ کسی کا کچھ اپنے ہماخت جتانے کا جلسہ نہیں ہے مدر سے چلانے کا چندے منگنے کا جلسہ نہیں ہے یہ وہ جلسہ ہے جس کی محبت سے خاتمہ بلکھر ہوتا ہے مگر آپ اگر محابیوں سے تعلق رکھیں گے آپ اگر بداخیدہوں سے تعلق رکھیں گے ان کی بھی دوستی ان کی دوستی تو خاتمہ خراب ہوں گا خاتمہ خراب کر لینا ہے تو بداخیدہوں سے ملو ہمارا کیا جائیں گا بھائی ہمارا کچھ جانے والا نہیں ہے تو اسی لیے اہلِ بیتِ اتھار کی محبت اتنی کرنا چاہیے تو ہمارے پاس کیسا ماحول تھا ہمارے گھروں میں پہلے عورتیں تک عورتیں اٹھے بیٹھے یا علی یا علی یا علی اس لیے میرا ایک شہر ہے ہر سانس کہہ رہی ہی ہے علی یا علی یا علی ہر سانس کہہ رہی ہی ہے علی یا علی یہ بھی تو ایک انداز اخیدت علی کا ہے اٹھے بیٹھے علی بولتے تھے یا علی بچہ بچہ بولتا تھا اب ہے یہ علیہ وآلہ تو انہیں پکڑ لیتا انہیں آگے پکڑتا ایسی ہمت اس کی بڑھ گئی آگے اور ہم کتنے دور ہو رہے ہیں یہ صرف ہمارے اتحاد نیاں ہونے اور نتشار پھیلنے کی وجہ سے سنیوں کی کمزوری بڑھتے جا رہی ہے سنی صرف بد اخیداؤں سے رشتہ داری رکھنے سے ہماری ہمت پست ہو رہی ہے ایسوں کی صوبت میں بیٹھنے سے دل میں بھی جو ہے نا ہمارے بزدلی آ جاتی وہی بزدلی کی علامتیں نظر آ رہی ہے فاتحہ نہیں ہے گھروں میں یا علی نے بولنا ہے یا رسول اللہ نے بولنا ہے یا غوث نے بولنا ہے یہ جو ہے ورنہ تو ہمارا تو یہ معمول تھا ہمارے بڑھے بڑھے بچے اٹھے یا غوث بیٹھے یا غوث اٹھے یا علی بیٹھے یا علی یا رسول اللہ ایسے نعرے لگاتے تھے اب گھر کے دیکھ رہے ہیں بولا تو اتنی حمد بڑھ گئی ان لوگوں کی آپ کے سینے پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں پھر آپ لوگوں کا جو ہے کچھ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے سنیو بھائیو جاگو ڈرو مت ڈرو مت ورنہ حال دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ حال ہونے والا ہے اگر علی کا دامن نہیں رہنگا ہاتھ میں دو ہاں جاؤ بد اخیداؤں سے ملو ہمارا کیا بھگنگا بھائی جاؤ ان کی دعوت میں جاؤ ان کے بوٹیاں کھانے میں جاؤ ان کو سر پہ بٹھانے کے لیے ہاں اور ہم کو سمجھے کہ ارے انہوں نے تو بولتے رہے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے بھائی جانے ہیں تو یہ اس لیے بات احمد امام ربانی مزید الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنایا تاکہ آپ کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت جم جائے رات دن ذکر یا علی کرتے رہے اسے تو سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ سرکار بول رہے ہیں سرکار سمجھے یہ شاٹ کٹ تمہاری ساری عبادتیں ایک طرف علی کا دیکھنا ایک طرف علی کا دیکھنا عبادت ہے اگر علی ہم کو دیکھ لیے تو ہم علی کو دیکھے تو عبادت ہے علی ہم کو دیکھ لیے تو ہماری نجات ہے یہ ہے ابھی یہ باتیں سمجھنے کے لیے کافی پاپڑ بیلنا پڑتا دنیا میں فسے ہوئے ہے شیطان دنیا میں فسا کے رکھ جیتا اور اللہ بھی بول رہا جو در جاتا میں ڈھیل دیتا ہوں یہاں تک کہ جہنم میں گر جائیں گا اس لئے ہم وہ ڈھیل سے بچا رہے ہیں آپ کو ماں مجھاؤں ادھر آؤ آپ جس راستے پہ چلنا چاہے اللہ ادھر آسانیا پیدا کر دیتا ہے بول رہا کہ یہاں تک کہ میں انہیں جہنم میں چلے جائیں گا جل دیتا ہوں میں جو مومنین کے راستے سے ہٹا اللہ بول رہا جو چل رہا تو میں چلا دیتا ہوں ادھر ہی جو اور یہاں تک کہ وہ دو دخ میں گریں گا وہ سات مسیرہ اور وہ بری جگہ ہے دو دخ اب اللہ کی نہیں سنوے ہمارے لوگا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رشتے داری بگڑ نہ جائے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ نہ نکل جائے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زمین نہیں نکل جائے ارے زمین تو کبھی بھی نکل جانے والی زمین تو وہی دو گس کی ہے ہے کیا سب چھوڑ کے چلے جانا ہے مگر دل میں اہلِ بیعتِ اتھار کی محبت لے جانا ہے تو ایک تو مولا علی کی شہادت ہے دوسرے جو ہے ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہہ کے وسال کی تاریخ بھی آج ہی ہے سترہ خمزان اور یہ غزوہِ بدر ہے اور بدر وہ غزوہ ہے جو پہلی اسلامی جنگ ہے لوگاں بولتے ہیں نا کسی کو برا نہیں بولنا سب سے ملکے رہنا اسلام میں لڑے جھگڑا نہیں ہیں لا اقراف الدین یہ سب بتا کے آپ کو بودل بنا رہے نا تو پھر بدر کئی کوئی اگر اخلاقی اخلاق ہے اسلام میں تو تلوار کیوں اٹھائی گئی پھر بدر کا مارے کا کیوں ہویا جنگ بھی تو ہے نا لڑنا بھی تو ہے نا دشمنوں سے مقابلہ تو کرنا ہے نا ہے کیا نہیں ہے پھر آپ وہ رہے ہیں لا اقراف الدین تو پھر یہ تلوار کیوں اٹھائے سرکار تین سو تیرہ نہتے کیوں گئے کبھی اس پہ بھی غور کرے ہیں پھر ہمت کب پیدا کریں گے ہمت کب پیدا کریں گے ہمت پیدا کرو ہمت دور ایسا نہیں بدلتا دور طاقت طلب کرتا ہے اگر اخلاق دی جی ہم انہوں پہ تو کھا کریں گے ہم انہوں کیا کریں گے تھے آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت خوام کو اور چوتھ طرف سے جو ہے نا یہ جو آپ کو ہشار کیا جا رہا ہے یہ آج جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ ہو رہا نا یہ جو حالات ہیں نا جو آپ کو ڈرہ رہے ہیں آج کل کے لیڈرہ دور اہم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دور اہم ایک بات بتا دیتا ہوں ہمت کب پیدا کرو ہاں تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ رسول پہ خربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اخلاق نہیں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ جب حالات ہمارے سامنے آئیں گے یہ پی 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 ان سے مل کے رہنا ان سے مل کے رہنا ملے تو یہ حال ہوتا شرم نہیں ہے ابھی بھی مل رہا ہی حالات جب بغداد میں سنو کان کھول کے سنو یہ پی 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 کے تقیدہ سن کے وہابیوں سے ملنا رازیوں سے ملنا بدقیدہوں سے ملنا وہابیوں کا پیسہ لے کے جو ہے اپنے کام چلا لینا پھر وہ اللہ ہم ایسے نہیں ہے وہ وہ اللہ ہے یہ بربادی کی نشانی ہے اور جو دکھائیں گے اور جو دکھائیں گے جب بغداد میں تباہی ہوئی پی جو ہے نا مسلمانوں کو کٹا گیا مسلمانوں کے سر کا مینار بنا جیا گیا پوری دجلہ پوری فرات خونی خون تھی پانی تھا ہی نہیں اتنا لاکھوں مسلمانوں کو منگول ہیں کٹا اس وقت ایک اللہ والے ازان دے رہے تھے ایسے محل میں اتنا مسلمانوں کو کٹ دیا گیا اس کے بعد بھی وہ ازان دے رہے تھے تو ایک لڑکی مخالفین کی وہ خریب جا کے پوچھی اتنا مسلمانوں کو کٹے گئے وہ کرے یہ کرے آپ پھر بھی ازان دے رہے ہیں وہ لے میں اپنا کام کر رہا ہوں جو کام میرے وہ کرنا ہے کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں بھی کر جاؤں گا اس لیے شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور سکشاہی سمجھے اب آپ کو سمجھایا نہیں کچھ بھی معلوم نہیں خالق کھاؤ پیو مرو کھاؤ پیو مرو کھاؤ پیو مرو اسلام کے لیے مرو سرکار کے لیے مرو ایک مسجد میں جلسہ نہیں کر سکتے ہم ایک بات نہیں کرتے تو آپ چار دس بارہ سنیاں مل کے بات کرنا نا کہہ کا نہیں دیتا کیوں نے دیتا تو جلسہ تیروں کو کہہ کا سدھا رہے تو کہہ کا ہے لڑنا نہیں نہیں وہ ایسا ہے وہ فلاں ہیں کون جی تو آپ سو نوجوانوں کو میرے ساتھ دلاؤ ہیدر آباد کا نقشہ بدل دیتا ہوں کوئی ترمخہ نہیں آسکتا وہ کام کر کے بتایا ہوں میں آج یہ بوزیلہ جو ہے دھوکے بازہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے کو خاموشی اختیار کرنا پڑا سب دھوکے بازہ ہیں سنیت کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ عالم صاحب سے پوچھو وہ بزرک سے اس نے کہی تو میں اپنا کام کرنا ہوں تو میں اپنا کام کیوں چھوڑو کہ ڈر جاؤں کہ لاکھوں مسلمانوں کو کاٹے تو میں ڈر جاؤں میں عذاب برابر دیتے رہوں گا تو انہیں بولی آپ لوگوں کا تو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے تو پھر آپ کا اللہ مدد کیوں نہیں کرا لاکھوں مسلمان کاٹ دیئے گئے سروں کا مینار لگا دیا گیا دجلہ پوری خون سے بھے گئی پھر آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے اللہ مدد کیوں نہیں کرا پوچھو ہے جواب دے جواب اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے یہ جواب کے لئے منہ یہی ڈرہ ڈرہ کے آپ کو استقبال کر رہے ہیں شرکیہ جلوسوں کا ایمان چل گیا پتہ ہی نہیں ہے ہمارے کو خالی جھک رہے دل کیا ہوتا خالی ترابیاں پڑھنے سے کیا ہوتا خالی خوران پڑھنے سے روزہ رہنے سے کیا ہوتا روزہ نماز ترابی نہیں ہے اصل ایمان ہے ایمانی چلے جا رہا ڈر رہی وہاں کے حالاتے سے وہاں کے حالات کچھ نہیں ہے وہ بجروں نے کیا جواب دیا اس لڑکی کو سنو کان کے اٹھ کے سنو سلیم صاحب پانیاں مت پیو کربلا میں میرے حسن پانی نہیں پیئے تھے یہاں کیا ہے پہلے سنو کان سے سنو وہ مولی صاحب نے وہ عالم صاحب بزرگ نے کہا دیکھو تم نے یہ تو دیکھا نا جب جو ہے بکریاں چرانے والا اس کے بکریاں تھتر فتر ہو جاتے جب بکریاں چرانے لے جاتا تو اس کے بکریاں جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے تو انہیں کتے چھوڑتا کتے گا کرتے ہو بکریاں کو ہلا کے یہ عرب کے ماحول میں سمجھ میں آئیں گا تمہارے یہاں سمجھ میں نہیں آتا یہ عرب کا پہلے کا ماحول ویسی تھا کہ زیادہ بھیڑ بکریاں رہتے تھے اور جیسا حدیث میں آنا بنی کلب کے بکریاں سے زیادہ باہروں کے بخشش ہوگی لا تیدار رہتے تھے ایک خبیلے کے پاس تو وہ لوگاں کتے بھی رکھتے تھے تو جب بکریاں جو ہے منتشرو کے کچھ ادھر چلے گے کچھ ادھر چلے گے تو کتے چھوڑتے تھے وہ کتے جا کرتے تھے بکریاں کو حکال کے لاتے تھے سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی بات وہ کتے حکال کے لاتے تھے پھر مجوہ ایک جگہ ہو جاتا تھا وہ کتہ ادھر سے لائے یہ کتے انہوں کو لا کے پھر ریوڑ میں لائے دیتے تھے تو کیا مثال دیے یہ ہے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کا یہ ہے مرید ہونے کا کمال یہ ہے اللہ والوں سے جڑنے کا کمال وہابیوں کے پیسے کھانے کا کمال نہیں ہے کوئی وہابیوں سے رشتداری رکھنا کوئی کمال نہیں ہے آخرت خراب کر لینا ہے وہابیوں کے طرف جانا کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے اس حصد جوتے کھا رہے ہم انہوں نے مثال دیے تم نے یہ دیکھا نا یہ کتے آگے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی ہم منتشر ہو گئے تو کتے چھوڑا ہمارے کو اس لئے یہ کٹ کٹ کے ہمارے کو ایک جگہ لارہے ہیں جب ہم جمع ہو جائیں گے تو پھر بتائیں گے کیا ہوئے اسلام سمجھ میں آیا یہ ہے بابا کتنی مشکلیں اٹھا کے تو اسلام یہاں تک لائے ہم آسانی سے ہمارا ایمان دے دے رہیں دو بوٹیوں میں آسانی سے دے دے رہیں ڈر کے اور آج ہمارے دلوں میں وہابیوں کا خوف بساوا ہے بس ان کے پیسے کھا لینا ان کو دعوت میں بلانے نہ اپنے سنیوں کو بولنا انہوں ایسی بکتے رہتے ہیں انہوں بڑے سخت مزاج ہے انہوں بڑے جلال میں آ جاتے ہیں انہوں بڑے غصے والے ہیں بولیے آپ کا خاتمہ خراب ہوں گا ہمارا کیا جائیں گا ہمارا کیا جانے والا ہے یہ بولو آپ ہم تو بیدار رکھ رہے ہیں آپ کو تو اس لیے میری یہ آپ سے خواہش ہے کہ آپ متحد ہو جاؤ وہابیوں کو مت دکھو امام حسین کو دیکھو مولا علی کو دیکھو صدیق اکبر کو دیکھو رسول پاک کی غلامی کو دیکھو تو جب بات سمجھ میں آئے گی یہ ڈھریں گے ماحول سے وہ ایسا ہو جا رہا وہ ایسا ہو تو ہوں گا ایسا تو ہوں گا ہی کوئی ایک کام آنے والا نہیں ہے اچھے اچھوں کے ساتھ ہوا ہم تو کر رہے ہیں کیا اللہ جب آزمائش لیتا ہے اچھے اچھوں کو آزمائش لیا ہماری تو حصیتی کیا ہے اب اللہ کے پاس ہم مومین ہے کی نہیں کی سرکار کے صدقے میں اللہ ہم کو سچا مومین بنا دے یہ دعا کرنے کے لئے بیٹھیں یہاں پہ ہاں یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس علم تو پہلے چلے گیا تلوار تو پہلے چلے گی تھی علم بھی چلے گیا اب خوش آمد رہ گئی اب ان کی خوش آمد ان کی خوش آمد ان کی رشتہ داری ان کی رشتہ داری وہ پیسہ یہ پیسہ یہ زمین یہ جائداد یہ سب چلے جاری والی ہے کچھ کام آنے والا نہیں ہے دیکھ لو زمانہ کیا بول رہا ہے اب اگر ابھی بھی نہیں سم لیں گے تو پھر اللہ کو پروا نہیں ہے اللہ جو ہے دو زخ سے بھر دے گا پوری انسانوں کو دو زخ کی پھیلا دے گا تو اس لئے ہمت پیدا کرو کٹر سنی رہو اب کٹر سنیت کی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں ام الممنی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں خراج عقید پیش کرنا یہ سنیت کی علامت ہے جو لوگ ام الممنی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ کو آج بھی انزام لگا رہے ہیں آپ ان کو علی والے سمجھ رہے ہیں اب اللہ کا عذاب آئے گا نہیں آئے ام الممنی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ محدثہ ہے عالمہ ہے سرکار کی اتنی چہتی زوجہ محترمہ ہے بیوی ہیں کہ جس لحاف میں حضرت عائشہ رہتی تھی اس لحاف میں بھی وہی آتی تھی آپ ان کو جو برا بول رہے ہیں آپ علی والے ہیں بول رہے ہیں ان کو ہاں جاکے بول رہے ہیں وہ علی والی ہے انہوں حضرت عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں آج بھی پھر آپ بول رہے ہیں انہوں علی والے ہیں اور اللہ تو اتنا پسند کرتا ہے کہ حضرت عائشہ اور سرکار جس لحاف میں وہاں بھی وہی نازل کر دیتا ہے سرکار کی زوجہ ہے اسی لحاف میں وہی نازل ہو رہی ہے تو بولو اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ کتنا پسند کر رہا ہے کبھی خبر بھی ہے کبھی عقیدے کی پہچان بھی ہے ٹھٹے پھٹے مولویاں آپ کو کیا سمجھائیں گے بابا آپ کا ایمان خلاف کر رہے ہیں اور آپ انہیں کو اچھا سمجھ رہے ہیں آجاؤ ادھر آجاؤ ام المومنی سیدہ عائشہ پر آدمی الزام لگایا جا رہا ہے ان رافزیوں پر ایک کالے کالوں کی طرف سے ایک تفضیلیوں کی طرف سے اور کیا وہ تو حضرت علی سے انہوں لڑے انہوں لڑے حضرت علی بھی لڑے ہوا قصہ قتم تم کون بولنے والے بیچ میں تم کون سے ججھے سامیہ اور نور میں تم کون بولنے والے اور اللہ تبارک و تعالی نے اٹھارہ آیتیں سورہ نور کی نازل کر دی برات میں اب سنو جب حضرت عائشہ کے بارے میں الزام لگایا گیا وہ واقعہ افت جو ہے حضرت عائشہ پر ایک الزام لگا دیا گیا آپ کا ہار گیا اچھ کچھ دیر ہو گئی یہ واقعہ بارہ سن چکے ہیں تو تحمد لگا دیئے منافقین جب منافقین نے تحمد لگا دیئے تو حضرت عائشہ کا حال یہ ہو گیا تو روتے ہی رہتے تھے انتظار تھا کہ آپ کی پاکی کا اعلان ہوں گا سرکار بھی خاموش ہی ہے اس پر اور حضرت عائشہ کو پریشانی ہوئی لیکن اٹھارہ آیت نازل کیا اللہ نے ان کی پاکی میں مگر اس سے پہلے سرکار تو سب جانتے ہیں ابھی آپ نے سن لیا نا کتنی غیب کی باتیں سرکار نے بتا دی اور یہ جتنے بدخیدہ ہیں ان کا چھوٹا ہے کہ بڑا ہو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتا ہم ان سے دوستی رکھنا ان کو دعوت دینا ان کو بلانا جو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتے جو سرکار کے علم کو نہیں مانتے ہم ان کے علم کو ماننا کتنی ہماری بیغرتی ہے اب بولو سزا ملیں گی نہیں ملیں گی اس وقت سے سزا ہو رہی ہے چھپ نہیں ہو رہی یہ سرکار کے گستاخ ہیں ان کو جو ہے ہم گلے لگا رہے ہیں سینے لگا رہے ہیں اور جو سرکار کا تعریف کر رہے ہیں اس کو براہ اہر ہے انہیں تو چھپ بولتے رہے تو ان کا چھوڑو ایک کہاں سے سنو دوسرے کہاں سے وڑا دو تو ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا ہم تو سرکار کی غلامی کرتے نہیں گے اللہ خائم رکھے ہم پہ جو سرکار کے علم غیب کو نہیں مانا اس کو آپ جو علم پسند کر رہے ہیں سرکار کے گستاخ کو اور جو بور رہا اس سے لڑ رہے ہیں کیا تماشا ہے سرکار کو تو سن معلوم تھا سرکار خامج بیٹھے تھے سرکار بولتے ہیں تو آج رابض یہاں بولتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے وہ غریب ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے بولتے تھے سرکار خامج شرائط بیٹھے کہ اللہ ہی کر دے رد منافقین کا خوران میں ہی آئے جائے اگر کوئی خوران کا انکار کرے تو کیا ہو جاتا انورمیاں بولو برخواست تب بولو یہ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہہ پر آج بھی انزام لگا رہے ہیں آج بھی ان کے تحمت لگا رہے ہیں آج بھی ان کو جو ہے نہیں مان رہے ہیں تو پھر انہوں کیا ہو گئے پھر ان سے رشتہ داری کرنا ان کو دکھے دینا ان کا نام لینا ان کو بلانا ارے ہمارا باپ بھی ہے تو چھوڑ دے نا ہے نا ان صاحب کی بات یہی بات تو ہوں بھو رہے نا دلائل تو میں کہنے کافی ہے مگر آپ کو بھو رہا ہوں ام الممنی سیدہ عائشہ صدیقہ اب صحابہ کا خیدہ دیکھو کیسا تھا اب بتاتو اس میں ام الممنی سرکار ابھی ابھی سورہ نور کی آیتیں نہیں آئی تھی سرکار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی سے پوچھا اے عمر حضرت عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو لوگ منافقین نے توہمت لگائی ہے کیا خیال ہے حضرت عائشہ کے خیال حضرت عمر کا سنو خیال اس سے ہم چلتے ہوں ہمیں عمر والے ہمیں علی والے اس لیے بیس رکعہ تراؤی پڑھتے ہیں تو حضرت عمر نے کیا کہا ہے یا رسول اللہ منافقین چھوٹے ہیں وہ غلط الزام لگا رہی سرکار بولے دلیل کیا ہے تمہارے پاس وہ غلط ہے دلیل کیا ہے تو بلے یا رسول اللہ اللہ جب آپ پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا مکھی کا پہری کتا ہوتا ہے اس کو لگتی کتنی غلازت ایک خلقی غلازت بھی اللہ پسند نہیں کرتا آپ کے جسم پہ بیٹھنا مکھی کا تو کیا ایسی بیوی دے گا آپ کو کیا دلیل دیا ہے میرے سرکار عمر میں ابھی تو اکھل لاؤ یار ابھی تو آؤ اہل سنت میں حضرت عائشہ کو برا بولنے والوں کا تحید کر رہے ہیں ان کو دعوتہ دے رہی ہیں ہاں ان کی طرف جانے والے جھکنے والوں کی طرف بنے مولا علی اب تو عقل میں آؤ پھر حضرت عثمان سے پوچھا حضرت عثمان کو بولا ہے اچھا اے عثمان آپ بولیے کیا ہے آئے شاہ کے بارے میں بولے یارسول اللہ منافقین جھوٹے ہیں غلط الزام لگا رہے ہیں دلیل سرکار بولے دلیل دےو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یارسول اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم تاکہ کوئی غلط خدم آپ کے سائے پہ نہ پڑے تو کیا آپ کو ایسی بیوی عطا کرے گا سنے اب تو ہوش لو نا یار عقیدہ کو سمالو نا دیکھو یہ ہے عقیدہ اہل سنت الجماعت اس لئے ہم حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ سرکار ان کو پسند فرماتے ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا ہے اس لئے گھر میں فاتحہ دلاتے ہیں کیا کہ اس کا اظہار ہو جائے یار سناللہ ہم ہری حیثیت ہی کیا ہے جو بھی اس لئے فاتحہ دلاتے ہیں کیونکہ آپ جس زوجہ کو پسند فرماتے ہیں ہم بھی ان سے محبت فرماتے ہیں کیونکہ ان کی محبت آپ کی محبت ہے اس لئے ہم گھروں میں فاتحہ دلاتے تھے بتاتے تھے کہ ہم سننی ہیں اب وہ نہیں انہوں فاتحہ کرنے کھاتے ہیں نا کون گھل ہیں ہمارے باہر صاحب عمر کو سنائے ہسی بھی آگئی وہ کئی 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 دو دکھ بنایا کئی اممہ مرگے بابا مرگے کچھ مرگے تو ایک دکھ فاتحہ دلائے ایک دکھ فاتحہ نہیں دلائے کتے ایک دکھ فاتحہ انہوں کھلا ایک دکھ خیر فاتحہ تو باہر صاحب بولے تو فاتحہ دلاؤ نہ تو عیسی سواب میں کھلا رہا ایسا ذہن بن گیا یہ حسنی کی بات نہیں یہ یہ رونے کی بات ہے کہ کہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں اب اس کا مقابلہ کرنا کی نہیں کرنا اس بد اقیدہ کا ذہن ہم سیزا کرنا نہ ہم اتنے ملک کے پیچھے بڑھو تو صحیح دیکھا ہو جاتا خوت کا استعمال اب چاہرے دی انہوں نئے سنتے تو بھائی گٹ کرو ان کا نہیں سنتے کیا بات بھائی جو چاہے کرنے دو ہاں چلنے تو ہاں اب بھو سارے گھروں میں کیسا ہے معلوم ایک پتہ جو ہے فاتح نے دل لیتا ایک پتہ دعوت اسلامی کا ہے پتہ جماعت اسلامی کا ہے پتہ تبلیغ جماعت کا ہے ایک پتہ جو ہے آل حدیث ہے تو اممہ کیا کر رہے انساف کر رہے ہیں اب فاتح ایک ہے انہیں فاتح دوسرے کا نہیں کھاتا نہیں کھلا رہے ہیں اس کو الگ روٹی ڈال کے درہے ہیں تم جہاننو میں جائیں گے ایسی بھولتی بھولتے یہ کوئی انساف نہیں ہے وہ پتہ کو گھر سے نکال دینا چل جب فاتح دینا ہم دیتے تو بھی دینا نہیں نہیں انہیں نہیں کھرتے کھئی کو کرتے گھر سے نکال جاؤ نہیں ہے اب کیا کمزور پڑھ گئے باوا کرنے سکتے سن لینا اب بچوں کی سن کے اپنا آخیدہ کر آپ کر لے بچوں کی سن کے چہاننو میں جا رہے ہیں تو یاد رکھو نہ بچے کام آنے والے نہ بیوی کام آنے والا نہ دو صاحب آنے والے کام آئیں گی دیتا تو پھر آپ کو ایسی بیوی دے گا اللہ یہ پسند نہیں کرتا تو حضرت علی سے پوچھے سرکار حضرت علی کا بخیدہ دیکھو حضرت عائشہ کی تعلق سے اب جو علی والا ہے نا وہ ہماری بات سنجے گا یہ خالی علی والے نہیں ہیں کالے جالے جالے علی والے نہیں ہیں ان کو معلوم نہیں ہے آکے یہ بات کرو بولو کہے کہ ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے تم علی والے نہیں ہم علی والے ہیں تم کو کیا معلوم ہے علی کیا ہے ہم جانتے ہے علی کیا ہے اس لئے ان کی غلامی کر رہے ہیں آچھے دوزے جلسے کر کے پورے شہر میں پوسٹر لگا رہے ہیں ہم علی والے تم لگائے ارے عقیدے لوگوں کے خراب کر رہے ہیں لیڈروں کی چمچہ گری کر رہے ہیں بچوں کی بات سن کے بدعقیدیوں کی بات سن رہے ہیں ان کو اپنا سرپرز بنا رہی ہیں کہا ہے یارو بتاؤ اور کو ثابت کرو مولا علی کی بات سنو مولا علی سے سرکار نے دو منافقین کو حضرت عمر پسند کرتے ہیں نہ منافقین کو حضرت عثمان پسند کرتے ہیں نہ منافقین کو حضرت علی پسند کرتے ہیں ان کو جھوٹے بور رہے اور اہم لوگ انہوں کو سینے لگا رہے ہیں ہمارے رشتے دار ہے ہمارے دوست ہے ہمارے ملاقاتی ہے ہمارے وہ ہے ہمارے انہوں امریکہ میں رہتے اچھے پیسے بھیجتے انہوں لندن میں رہ کے ہمارے کو پیسے بھیجتے انہوں وہاں رہ کے پیسے بھیجتے تو یہ پیسے سب جمع کر اللہ بنگا تم دوزخمے چلے جاؤ سیدھا کیونکہ جتنے امریکہ ہے سب دوزخمے جانے والے اب انگریز آنے تو اس لئے مولا علی سرکان نے پوچھا اے علی آپ بتاؤ حضرت عیشہ کے بارے میں کیا ہے تو مولا علی علی علیہ السلام نے کہا یارسول اللہ یہ منافقین جھوٹے غلط الزام لگا رہے ہیں سرکان نے بولا دلیل کیا ہے تو مولا علی نے کہا یارسول اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنی جوتے اس وقت جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے اب دیکھو اب یہ خبیشوں کو بولا جوتے پہن کے نماز پڑھو وہ بھی حدیث میں پڑھو بولو اب مجیدوں میں جوتے پڑھو 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 اب ایک گوبر گزار کے آئیں گا کچڑ میں پورے کھڑے پڑھے 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 روزانہ موزز کو اپسار پڑھا پڑھے کیونکہ وہ حدیث میں عمل کر رہے ان کو نئے معلوم سرکار دو عالم پہلے رفع کرتے تھے بات میں نہیں کر رہے یہ خبیش بدا جیتے یادیلہ مولا علی نے کہا یارسول اللہ آپ جب نماز پڑھے تھے تو نماز کے دورانہ اپنے جوتہ اتار دیا لگ کر دیا تو پورے صحابہ بھی اتار دیئے سرکار نماز کے بعد صحابہ سے پوچھے ایک صحابہ کیسا امام رکھتے بولے تم رسول اللہ آپ کے جوتے کے نیچے ذری سی کچھ لگی بھی ہے اللہ برا اتار دی نماز کے دوران ربنی سے بات ہوئی اللہ کا حکم نماز کے ذریعان میں آ گیا سرکار کو مالو تو اس لئے اتار دیا تو مولا علی نے کہا یار رسول اللہ جب آپ کے جوتے کے نیچے یہ ہے اخیدہ یہ ہے علی کا اخیدہ یہ حضرت عائشہ کے تعلق سے حضرت علی کا یہ اخیدہ ہے یہی اخیدہ ہم اہل سنن جماعت کا ہے یہی اخیدہ کل ہن مرکزی 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 سن جماعت کا ہے اس وآت سے ہم آپ کو روکتے ہیں بابو سمجھو یہ حضرت عائشہ کے گستاق حضرت عمر کے گستاق حضرت صدیق اکبر کے گستاق حضرت عثمان غنی کے گستاق مولا علی کے گستاق وں تو پھر آپ کی زندگی کامی آب ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما کہ ایک کوئی شخص کوئی بھی کعبے کے پاس گیا کعبی کے رکن کے سام میں مقام ابراہیم کے درمیان میں جانی نواز بیٹھا کے بیٹھ گیا نماز پڑھتے رہا روزے عبادت کیا تواف کیا روزے رہا عبادتیں کیا خران پڑھا کہاں کعبے کے سام میں مقام ابراہیم اور کعبے کے درواز کے درمیان اتقاب بیٹھ گیا سن رہے ہیں کہاں ناظر کیا سو رہے ہیں کیا سہری یاد آرہی سنو یہ بہت بڑی سہری ہے یہ سہری جنت کی سہر کر آرہی سنو اگر ابھی بھی اخل نہیں آرہی ہے تو پھر اپنی خسمت پہ رو کہ ہمارے کو اخل کیوں نہیں آرہی ہے سنو سرکار فرمائے سرکار فرمائے یہ میری بات نہیں ہے حوالے آپ جاؤ باکھر ایک کتاب بتائیں ایسی کئی کتاب میں ایک کتاب عمال نہیں بڑے جتنی حادیث ہیں اس میں کتاب آئی اور وہ حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بی باخر صاحب کی موجود میں یہ بھی ہمارے شیخ الحدیث ہے انہوں نے بہت اہم کام کر رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح آپ حدیث پڑھا کر لوگوں کو تقسیم خواہ کے کام کو آپ جاری رکھے ہیں اللہ آپ کی عمر درات فرمائے حدیث بڑی اچھی بات آپ نے تقیری میں کہی کہ جو شخص حدیث اور خوران اور سیرت اور سرکار کی کتاب میں پڑھتا ہے وہ ذہین ہو جاتا ہے اور وہ معاملے کو سمجھ جاتا ہے اور میں اسے قید دلال دے سکتا ہوں مگر کافی وقت میں منخبتیں بھی سننا ہیں ہمارے پیاری پیاری منخبتیں ہیں تو میں آپ کو نہایت اختصار کے ساتھ اہم باتیں آپ تک پہنچا دینا چاہ رہا ہوں میں تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بیٹھ گیا اعتقاف کر کے مخام ابراہیم اور قابعہ کے دروازے کے درمیان میں روزے بھی رہ رہا تواب بھی کر رہا عبادت بھی کر رہا نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے روزے پہ رہ رہا ہے اعتقاف بھی بیٹھا رہا ہے اور تواب بھی کر رہا اتنی عبادت ممنمک ہے لیکن وہ جہنم میں جائے سمجھے ہے نماز میں دم کب دم آتا یہ سنو ہم سے ہے روزے میں دم ہے اعتقاف میں دم ہے عبادتوں میں دم کب آتا دم سنو سرکا نے کہا وہ دو دخم جائے گا اتنی عبادتیں کر کے کیوں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں اہل بیعت کا بغض ہو گا کی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی نہیں کہ عبادت مت کرو عبادت کرو تو اہل بیعت کی محبت کے ساتھ کرو حضرت فاطمہ کی محبت رکھو حضرت امام حسن کی محبت رکھو حضرت امام حسین کی محبت رکھو حضرت علی کی محبت رکھو ان کے تمام خاندان سے محبت رکھو اور صحابہ سے بھی محبت رکھو یہ حضرت سرکار نے فرمایا میں اور میری اہل بیعت جنت کا درخت ہیں اور جس کی شاخیں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں یہ ساری کائنات میں کئی کو پھیلی ہوئی ہے یہ حدیث سنا رہو میں آپ کو یہ کوئی جو ہے نا اللہ مجھے بھی توفیر دیا بہر علم سار کے صدقے میں دلیل سے بات کرتا ہوں ایسا نہیں ہے ہماری جماعت میں اندر کی بات ادھر کر دی نین میں سوٹ کے آکے کچھ بھی بول دی ایسا نہیں ہے اللہ کے فضل سے اسٹڈی کر کے بہر علم کا دامن تھام کے ہم گفت کائنات میں پھیلی بھی ہیں اور اس کی ٹہنی پوری کائنات میں پھیلی بھی ہیں چون سرکا نے کہا کہ جو ان ٹہنی وں سے تعلق رکھے گا وہ اللہ کے راستے پر رہے گا اب دیکھے اہل بیت یہاں تو گجبی نہیں ہے فاتحہ دس روپے جو میں نہیں ابھی بیمار خوشی سے اللہ پیسہ دیا عیسیٰ سے بار 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 بولتا ہمیں اللہ پیسہ دیا تو ایسا دھوم سے فاتحہ کرنا یہاں سے لکھیں وہاں تک گلی میں دیخان لگا کے بولا اس وقت ہم گیاروی کرتے گیاروی میں کیا ہوتا معلوم اصل مسئلہ گیاروی کا کوئی سمجھا تو آدم گیاروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم پوری اہل بیت کی فاتحہ ہو جاتی کیونکہ گیاروی شریف جو ہے کہ غوث آدم ان کے خاندان کے ہے جو غوث آدم کا نام لیتا ہے وہ سیدوں کا بھی چاہنے والا ہو جاتا وہ صحابہ کی بھی چاہنے والا ہو جاتا اس لئے گیاروی کچھ اور نمیلی گیاروی آنکھ کے پوری اہل بیت کی فاتحہ ہو گئی کیونکہ ہے غوث پاک کون ہا اس آنس خوث آدم نے ناس کیا تو کس میں کیا ان الحسنی والمقدہ مخامی ان الحسنی و مقدہ مخامی و میں امام حسن کی اولاد ہوں معلوم ہے اور میرا مخام مقدہ ہے میرے کو پہچھان نہ مشکل ہے میں حسن ہوں امام حسن کی اولاد ہوں یہ ناز ہے مجھے اور میں مقدہ ہوں میرے کو پہچھان نہیں چکتا کوئی اور میرے خدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے یا غوث نہیں چڑھیں گے اور غوث آدم کون ہے آل رسول امام حسن کی اولاد امام حسن کتنی شان کے مالک ہیں سلطان اولیاء ان کی اولاد غوث آدم اور آخر میں مہدی علیہ سلام آنگے تو امام حسن کی اولاد یہ شان میرے آقا امام حسن کی یہ ولادت کا حضرت پندہ رمضان کو ولادت کا جشن تھا امام حسن علیہ سلام جی تو بھئی آپ پندہ رمضان کو جس رات پر سرکار غوث آدم ناز کرے ہیں بتائیے ان کا مخام کیا ہوگا اس لئے سرکار برائیں میری اہل بیعت سے محبت نہیں رکھے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا اس کو آدم کا دامن تھام کے رکھنا غریب نواز کا دامن تھام کے رکھنا چون کہ وہ بھی اہل بیعت سے ہے انہوں کے دامن کو تھام کے رہو کبھی جا کے عجم شریف میں ان کی درگا کو چوم لینا کبھی اور یہ اللہ کے آستان کو چوم لینا یہ سب اہل بیعت سے ہے یہ کے جلسے میں بیٹ جانا کہ مولا علی کی بیس کو اکیز کو فاتحہ دلانا دلائیں گے نہیں دلائیں گے تا سن کے کبھی حضرت فاطمہ کا ذکر کر لینا کبھی امام حسن کا ذکر کر لینا کبھی امام حسین کا ذکر کر کر نا خواجہ قریب ناز کا ذکر کر نا یہ ہم کلین مرکزی مدلی سے ذکر کرتی ہے اس لیے کرتی ہے کیونکہ جب سرکار نے یہ فرما تانا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے تو یہ بھی سرکار نے فرما علی کا ذکر بھی عبادت ہے اس لیے مولا علی کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ ہے مولا علی کی ذات اور آپ کو معلوم ہے مولا علی بدر کے مارے کے میں ایسے بڑے وہ کیا بتے آج کی زبان میں کیرکٹ میں رہتا نا میان عبدی میں اچھ اگر بدر کے میان عبدی میں اچھ ہیں تو مولا علی ہے ستر کافروں میں سے اکیس کافروں کو اکیل مولا علی میں اسو آسے پہلوانوں میں بھی دم رہا پہلوان 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 اتتے پہلوان کیونکہ علی کا نام نہیں وہ تو کیا رہا مالو اکھاڑو میں دیا سر رہا ٹھک 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 بلکہ دم مسا اٹھا رہے وہ کررہ یہ کررہ پہلوان 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 رہتے تھے پورا شہر ڈرتا تھا اس سے ارے وہ پہلوان بھئی ہمارے بچپنے ہم دیکھے ایک گیا تو دو گرگر گرگر دیکھتے رہتے آج 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 دلائے جاتی تھی آج 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 اس لئے وہ اب کہا ہے علی کا نام ہے نہ گھروں میں پاتے ہیں نہ کھڑے میں پاتے ہیں اب وہاں تو جو ہے جم میں تو جناں تیار ہو رہی ہیں اب یہ گانے بجارے سے کے ساتھ ہو رہی تو کیا ہوتی پھوکے توڑ جا رہی ہیں کہاں ہوتا علی کا نام لے کے تیار کرو پھر دیکھو کیسا دل پیدا ہوتا ہے مولا علی کونے معلوم حضرت علی مرتضی شریف خدا علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ سرکاں نے فرما میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے مولا علی جب